ہیلو فرینڈز میری رسولی میں آپ کا ساغت ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوئے کیسی انوکھی ریسیپی جس ریسیپی کا نام ہے آولے کا مربعہ اور آولے کے گھنوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں ہم آولے کا کئی روپ سے شیون کر سکتے ہیں جیسے اچار کے روپ میں سبجی کے روپ میں جوش کے روپ میں پاورڈر کے روپ میں کیپسو روپ کے روپ میں بھی ہم اس کو کھاتے ہیں تو آئیے فرینڈز آولے کا مربع بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں مربع بنانے کے لئے میں نے یہ 1kg آنڈے لیا ہے جو میں نے دھو کر شاک کر لیا ہے اور 1kg ہی میں نے چینی لیا ہے آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہوگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے کالا نمک کالی مرچ پاورڈر الائچی اور کچھ کٹی ہوئی میں نے لیے فیٹ کری فرینڈز آنڈے ہیں جو اس میں پھوک کی سائطہ سے سب سے پہلے ہم کھول کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے اس میں ہم کھول کر لیں گے سب ہی آنڈوں کو اس طرح سے ہم کھول کر کے تیار کر لیں گے فرینڈز آنڈے میں ویٹامین سی پرچور ماترہ میں پائے جاتی ہے ساتھ ہی اس میں مین مورلس نیوٹرینس بھی پائے جاتے ہیں اور یہ ہمارے بالوں کے لیے اسپین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں ساتھ ہی بہت سارے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آنڈے کا جتنا ہم سیون کرے اتنا کم ہے ہم آنڈے کو کھائیں یا آنڈے کو ہم پاورڈر کے روپ میں یا کسی روپ میں بالوں میں لگائے تو ہمارے جو بال ہیں بہت سوست اور لگوگ نبی پرسنٹ بال گرتے ہوئے بند ہو جاتے ہیں اور ڈینڈرپس ہوتی ہے اس کو بڑا دیتے ہیں اسکین پروبلم کے لیے بھی آنڈہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے بلڈ سگر کو بھی یہ کم کرتا ہے ڈائیوٹیج کا جو مریض ہوتا ہے ڈاکٹرز اس کو آنڈے کھانے کی سوال دیتا ہے سرے سے ٹوکسک پدھات بھی آنڈے بہار نکالتا ہے کیونکہ اس میں بہت ادھک ماترہ میں پانی ہوتا ہے جو ہمارے یورین کے ساتھ ہمارے ٹوکسک پدھات کو سرے سے بہار نکالتا ہے یورین انفیکشن سے ہمیں بچاتا ہے ساتھ ہی ہڑنے کی جو پروبلم ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں ہم نے سبھی آنڈے میں فوق سے ہول کر لیا ہے اب ہم جو فیٹ کری کا پاورڈر نہیں کہہ سکتی میں اس کو چون لیا تھا اس کو ہمیں پانی میں ایک بھگولے میں پانی لے کر اس میں ایڈ کر دیں گے پانی میں ایڈ کر لیا ہے اب انہیں میں دو سے تین دن کے لئے ڈھک کر رکھ دوں گی دو سے تین دن بعد ہم آنڈے کا مربع تیار کریں گے تین دن کے لئے ہم اسے ریشٹ کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ہمارے جو آنڈے ہیں ان کو تین دن ہو چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنڈے مربع کے لئے تیار ہیں یا نہیں ہمارے جو آنڈے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور وہ لبک پھول کر موٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا مست ہو گیا یہ آنڈا میں نے سارے آنڈے نکال لیا ہے اب میں ان کو دھو کر کے اور بوئل کروں گی ہلکا بوئل کرنا ہے بہت جاتا بوئل نہیں کرنا ہے اب ایک خالی پتی لنے پھول کریں گے اور اس میں ڈالیں گے پانی اس میں ڈالیں گے پانی اس میں ایڈ کریں ہمارے آنڈے اپنی چھتا ہے معاملے یا ہوجاتھ آگئے دعائیں ڑھڑا پانی ہے دیکھا سارے آم نے دوب چکے ہیں اور اب اس کو کریں گے بوئل ہمارے جو آم نے لگ بگ بوئل ہو چکے ہیں ہم انہیں اسی اسٹیج پر پانی سے الگ کر لیں گے کہ اس کو عفت کر دیں اب ہم پین لیں گے اس میں جو ہم نے چینی لی ہے اس کو ایڈ کریں گے چینی میں ایڈ کریں گے بہت جگہ ہمیں پانی ایڈ کریں گے برنا ہماری چاسنی پتلی ہو جائے گے اب سارے جو آملے ہیں ان کو ہمیں اس میں ایڈ کر دیں گے آملے کے اندر جو پانی ہوتا ہے جوس ہوتا ہے وہ بہار نکل جائے گا اور ہماری چاسنی پتلی ہو جائے گے اس لیے ہمیں اس میں پانی بلکل تھوڑا سا بلکل نہ کے برابر پانی ایڈ کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو درم کرتے ہیں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا پین ہے چھوٹا ہے لیکن ابھی کچھ ہی ٹائم میں یہ سارے آملے سیٹ ہو جائیں گے دیرے دیرے ہماری چینڈی ہے پیگل رہی ہے پانی بہار آ رہا ہے ہمارا جو یہ آملے کا بوائل کیا ہوا پانی ہے اس کو ہمیں پھینکنا نہیں ہے اس سے ہم بال دو سکتے ہیں یہ بالوں کی کیسے پروبلمز کو سور کرتا ہے بالوں کو گھرنے سے بچاتا ہے اور بال کالے اور گھنے ہو جاتے ہیں اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ آملے میں ویٹامین سی پائی جاتی ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ آملے میں ویٹامین سی کے علاوہ بھی کیلسین اور پروٹین پائی جاتی ہے جو ہمارے سریعت کے لیے بہت ہی فائدہ بند ہوتی ہے کیلسین سے ہماری جو ہڈیاں مجھوط بنتی ہیں آملے کا مربع بنا کر ہم اسے ریچارڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ سردی کے دنوں میں بہت سارے آملے آ رہے ہیں اب ہم آملے کا مربع بنا دیں گے اور گرمی میں بھی ہم اس کو کھا سکتے ہیں اکثر آملے کا مربع ہے اور گرمی میں کھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے پیٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری جو چینی ہے ساری پیگل چکی ہے سارے آملے سیٹ ہو رہے ہیں جو ہماری چاسنی ہے جس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ہمیں پوری طرح ایک تار کی چاسنی یوں نہیں بڑھانی ہے ہلکا سا اس طرح سے چپچی پہ سہد کی طرح چپچی پہ ہونی چاہیے تھوڑے سے زیادہ ہو تو اسے اور اگر آپ کی چاسنی بہت زیادہ پتلی ہے تو آپ اس کو اور زیادہ وائل کر سکتے ہو اور گاڑی ہے تو آپ اس میں تھوڑا گرم پانی کر کے ملا سکتے ہو اس اسٹیج پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں الائچی پاورڈر الائچی کے دائیں جو میں نے کوٹے ہوئے ہیں ان کو میں ایڈ کر دوں گی اس سے اس میں بہت اچھے پسکو آئے گی اور اب اسے 5 سے 7 منٹ اور بوائل کروں گی اس کو برکل لو فلیم پر بوائل کر رہی ہوں 5 سے 7 منٹ ہو چکے اب ہم گیس کو کر دیں گے اور اس کو ایک الگ گن میں نکال لیں گے سبھی آملے میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب یہ چاسنی بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہمارے آملے ہیں اس میں ادھر ہے بلکل جگہ ہے لیکن جسے ہی دو تین دن ہوں گے یہ سارے چاسنی کو اپنے ایب جوٹ کر لیں گے سارے آملے اور یہ نیچے بیٹھ جائیں گے ہمیں اس میں تھوڑا سا ڈال گیا کالا نمک مرچ 1 1⁄2 ٹی سپون کالی مرچ یہ اپسنل ہے آپ اوڑ بھی کر سکتے ہو اب میں اس کو تین دن کے لئے ڈھک کے رکھ دیتی ہوں آئیے فریرز لگ بکتین دن ہو چکے ہیں اور ہمارا جبیلے ہیں اس کا مربع بن کر تیار ہو چکا ہے دیکھیں فریرنس یہ بلکل پیندے تک پہنچ چکے ہیں نیچے تک اور بہت اچھا کلر آیا ہے اتنے لگ بک سب نے چاسنی پی لی ہے اور بہت ہی اچھا ہمارا آملے کا مربع بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کو ریشرب کر سکتے ہو اور یا پھر ابھی بھی آپ کھا سکتے ہو تو فریرنس میری ریشیپی پسند آئی تو آگے سے آگے شیئر کرنا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کینس موسیقی موسیقی